یہ میرے پاس ایڈینیم کا پودا ہے اسے ڈیزٹ روز بھی کہتے ہیں یہ سراہ میں ہے چائنہ سے آیا چائنہ سے آتا ہے یہ عظیباً جپان کے سہراؤں میں چائنہ کے سراؤں میں ہوتا ہے اور یہ عربی سہراؤں میں بھی ہوتا ہے اس کو یہ ارنمنٹل پناتا ہے بنا لیا آمنے گروں میں اور نرسیوں میں یہ ارنمنٹ خوبصورتے کے لئے ہوتا ہے اور اس کو پھول جیسے گلاب کا نکلتا ہے ایسے ہی اس کو یہاں سے پھول نکلتا ہے اب یہ بودا ہے اس کی عمر بہت ہی کام ہے ابھی میرا خیال ہے ایک سال کا نہیں ہوا لیکن یہ اس کو کاندیکس کہتے ہیں یہ کامز کام بھی تین انچ اس کا چار انچ تین انچ کے برابر ہوگا اس کا جو ڈائیمیٹر ہے تو جتنا یہ ڈائیمیٹر بڑھتا ہے یہ اتنا ہی مہنگا اور خوبصورت ہوتا جاتا ہے اس کی یہ جڑے جہاں سے لائے انہیں نرسی سے لائے تھا انہوں نے یہ جڑے کار دی تھی اپنے پہلے سے لیکن اب یہ جڑے اس کی نکل رہی ہیں تو اس کا میں ڈیزائن بناوں گا اس کے بہت ہی ڈیزائن بانتے ہیں بے شمار ڈیزائن جتنے اس پودے پہ ڈیزائن ہے اور کسی پودے پہ ڈیزائن نہیں ہے اس کو بونسائی بناتے ہیں یہ کار دیں گے تو یہ یہاں سے بڑھتا رہے گا یہ بونسائی بن جائے گا یہ بڑھا نہیں ہوگا تو یہ چھوٹے سے گلاس میں ہے تین انچی کا گلاس ہوگا اس میں ہے ابھی یہ بڑھتا رہے گا اسی میں میں رکھوں گا اس کو زیادہ نہ پانی کی ضرورت ہے نہ کسی خوراں کی ضرورت ہے جو اللہ کے آسرے سے زندہ رہتا ہے جو بھی ڈیزائن پڑھانٹ ہوتا ہے وہ اس کی جو بڑھنے کی طاقت ہے وہ اللہ اس کی زیادہ سکت ہوتا ہے جان خودہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تو یہ بھی اسی کی شکر ہے یہ پانی اس کے اندر یہ پانی ہے اس کے سٹور کیا ہوا ہے جب پانی اس کو نہ ملے گا ڈیزائن میں بارش ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے پانی سٹور کر لیتا ہے اور جب بارش نہ ہو پشک موسم ہو تو یہ پانی اپنا استعمال کرنا چھوڑ کر دیتا ہے تو اسی لیے یہ مرتا نہیں ہے سہراہوں میں اسے ڈیزائن روز ہے یہ خوبصورت ہے انگلیش نام ہم اس کو ڈیزرٹ روز کہتے ہیں زیادہ تار ہے یہ چائنہ میں ہوتا ہے چائنہ سے آتا ہے ادھر بیج اور پودے چائنہ سے آتے ہیں تو ادھر نرسیوں والے امپورٹ کر کے اپنے طریقے سے بنا کے تو پھر نرسیوں سے ملتا ہے یہ میں بھی ایک نرسی سے لایا تھا اور میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہ بھی میرے پاس صرف ہے اس کو انشاءاللہ اگلے سال پھول نکلیں گے اور اتنے خوبصورت پھول ہیں اس کے میں نے دیکھے کہ بندہ دیکھتا ہے تو انشان دیکھتا ہے حران رہ جاتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ چیز ڈیزرٹ میں پیدا کی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا کملا یہ بڑا کملا نہیں ہے اس میں میں نے مٹی جو ہے وہ ریت ڈالی ہوئی ہے نیچے تھوڑا سا اوپر اس کو خوراک دی ہے نیچے بلکل ریت ہی ہے ریت اور تھوڑی اسی مٹی ہے کچھ چیز میں زیادہ پانی بھی زیادہ کبھی کبھاری شادو ناظری جتنے بھی ڈیزرٹ پلانٹ ہوتے ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ میں اٹھانے سے جا بھی درود ہم ایک دفعہ کیا تو اس کو یہ زخم ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ ڈانی یہ یہاں سے زخم ہوا ہے یہ بھی ہوا یہ موش سے ہوا تھا تو یہ انشاءاللہ یہ اب موسم آئے گا گرمی آتی جائے گی یہ بڑھا چھوڑ جلدی سے بڑھے گا اور بہت خوبصورت ہے پھر میں یہاں سے کار دوں گا اس کو بڑھا نہیں رکھوں گا زیادہ ٹانی انکالوں گا تاکر زیادہ انشاءاللہ اس میں سے پھول بھی آئے جب پھول آئیں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو دکھائیں گے آپ کو کیسا پھولا خوبصورت اس کا اللہ حافظ